بللہ رحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پان تنباکو کھانا حرام کیوں نہیں کچھ لوگوں کو اس معاملے میں یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے ما اذکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام یعنی جس کا کثیر مسکر ہو تو اس کا قلیل حرام ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارک میں آیا ہے ما اذکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام تو ان سے بہنے والی چیزوں ہی کے بارے میں ہے یعنی وہ نشے والی چیزیں جو لکوڈ ہیں اور جو چیزیں بہنے والی نہ ہوں جن کو جامت کہتے ہیں ٹھوس ہوں بہنے والی نہ ہوں تو ان کے لئے یہ قائدہ نہیں ہوگا اسی مسئلے کے تعلق سے سیدی سرکار فتاوہ رضو شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اور فتاوہ فقیح ملت جلد دوم میں بھی اسی طرح سے ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور سے مائیات مسکرہ یعنی ہر رقیق اور بہنے والی نشاور چیزیں مراد ہیں نہ کہ وہ جامت چیزیں ہیں جیسے بھنگ اور افیون جن کا قلیل نشاور نہیں ہوتا وہ حرام نہیں حدیث شریف میں ہے ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام اگر یہ بات مان نہیں جائے کہ جس کا کثیر مسکر ہے اس کا قلیل بھی حرام ہو تو پھر مشک عمبر اور زافران بھی مطلقاً حرام ہو جائیں گے کہ ان کے زیادہ کھانے سے بھی نشاہ ہوتا ہے یعنی مشک عمبر اور زافران بھی اگر زیادہ مقدار میں کھا دیا جائے تو اس سے نشاہ آتا ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ مشک عمبر اور زافران یہ حرام ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں آیا ہے جو چیزیں لکویڈ ہوں لہذا تھوڑی ہو یا زیادہ وہ حرام ہوں گی لیکن جو جامت چیزیں ہیں تو ان کا حکم یہ نہیں ہے اور تمباکو اور پان انہی چیزوں میں سے ہیں کہ ان کو اگر کم مقدار میں کھایا جائے تو یہ حرام نہیں ہے فتاوہ شامی میں ہے اور فرماتے ہیں حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے یعنی مشک عمبر اور زافران کے حکم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بہنے والی چیزوں کے بارے میں حکم ہے اور جو چیزیں بہتی نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے لہذا پان اور تمباکو کھانا حلال مباہم